اسلام علیکم سارے ہندوستان کے دیشواسیوں کو ہندوستان کی جنتہ کو نمسکار نمستے آداب اور سارے مسلمانوں کو اسلام علیکم میرے ہندوستان کے بھائیوں اور میرے افغانستان کے بھائیوں آپ سب کو میرا سلام اور نمسکار میں پٹھان بھائی آج اپنے اپیشل فیس بک پیج سے لائف آیا ہوں تو دوستو آپ کے ساتھ وہ حقیقتیں شیئر کرنی ہے جس پہ بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پاکستانی میڈیا پاکستانی میڈیا سب سے میں سب سے پہلے ایڈمن کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو بھی پاکستانی آئے اس کو بلوک ماریں 플�یس میں ایڈمن سے ریکوسٹ کرتا ہوں جو بھی پاکستانی کا کمنٹ دیکھیں اس کو بلوک ماریں میں ساری ہندوستان کی جنتہ سے اپیل کرتا ہوں سب سے پہلے ایک بات کہنا چاندہ ہوں سارے ہندوستان کے بھائیوں سے بہنوں سے ماباپ سے بچوں سے بڑھوں سے ہندووں سے سکوں سے مراشیوں سے مسلمانوں سے ہندوستان کے رہنے والے سب لوگوں سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی میڈیا پر پاکستان کی میڈیا ایک جھوٹی میڈیا ہے پاکستان کی میڈیا ایک فروڈ میڈیا ہے پاکستان کی میڈیا ایک زلیل میڈیا ہے پاکستان کی میڈیا ایک گری ہوئی نیچ میڈیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں صبح سے ان لوگوں کے جھوٹ دس چینل میں دس قسم کے خبر آ چکے ہیں ایک میڈیا بتا رہا ہے کہ تین پائلٹ پکڑے ہیں ایک میڈیا بتا رہا ہے کہ دو پائلٹ پکڑے ہیں ایک میڈیا بتا رہا ہے کہ ایک غائب ہے ایک کو پکڑا ہے ایک میڈیا کہہ رہا ہے کہ چار پائلٹ کو پکڑا ہے کوئی بول رہا ہے کہ تین جیٹ کو گرائے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے کہ دو جیٹ کو گرائے ہیں میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں میں پٹان بھائی تمہاری اصلیت دکھاتا ہوں لکھ دے اللہ نہ تو تمہاری شکل دے اوپر پاکستانی انکر ہو تم لوگوں کو تمیز نہیں بات کرنے کی ارے انکر ایسے نہیں ہوتے جس طرح سے تم لوگ باتیں کر رہے ہو جس طرح سے تم لوگ باتیں کر رہے ہو یہ کوئی انکر تو کیا تم لوگوں کو کسی جمادار کے جو پہ بھی تم لوگوں کو کوئی نہیں لے گا اب آتے ہیں بات کرتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے جو مشکل چل رہی ہے اس کے اوپر آج صبح آج صبح پاکستان کا ایک ریمان ایف سکسٹین یعنی ایف سولہ ہندوستان کی سرزمین پر اس کو گرا دیا گیا ہے اس کو تھبا کر دیا گیا ہے اس کے اندر دو پائلٹوں کو کتے کی موت مری ہے مردار کر دیا گیا ہے اور آگے چلتے ہیں بات کرنے کی ایک یہ بات کرتے ہیں دوستو کہ آبے نندہ جو کمانڈر پائلٹ ہے جو پاکستان میں پکڑا گیا ہے پاکستان کی آرمی کی طرف سے وہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے شانت ہو جائے میرے ہندوستان کے بھائیوں شانتی رکھیں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور میرا یہ میسج پیغام یہ ویڈیو میرے کو ابھی پورے ہندوستان کے لوگ چاہیے ہیں اس لائپ میں آپ لوگ کچھ بھی کریں آپ لوگ کچھ بھی کریں اس کو شیئر کریں ویڈس اپ میں بیجیں میسنجر میں بیجیں سارے ہندوستان کو سارے ہندوستان کو میرا میسج بیج دینا چاہیے آبے نندن بلکل آبے نندن کو کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا میں آپ لوگوں کو اس کا یقین دلاتا ہوں اور ایک بات اور بتاتا ہوں آج سے آٹھ مہینے پہلے آج سے آٹھ مہینے پہلے افغانستان کے سرحد پر افغانستان کے بورڈر پر ایڈمن برودر آج سے آٹھ نو مہینے پہلے افغانستان کے بورڈر ایریا پر پاکستان کے کچھ آرمی نے کراس کیا تھا افغانستان کی سرزمین پر جس کے اندر جو لڑ رہے تھے اس میں کچھ مارے گئے تھے جو زندہ پکڑے گئے تھے اس کو دوبارہ چوڑ دیا گیا تھا یہ جو آرمی کا سسٹم ہے اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کا اس کے پورے ہونے تک اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے آپ لوگ شانتی رکھیں میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح بتا دو میں آپ لوگوں کو ہندوستان کے لوگوں ایک بات میرا سن لو کہ میں پاکستان پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی آرمی کو پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی سرکار کو پاکستان کے اس بزدل پاکستان کے اس بزدل پرائم منسٹر کو بتانا چاہتا ہوں اور سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے آپ ایڈمن سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں یہاں جو بھی پاکستانی کمنٹ کرے اسے بلوک مارے وہ لوگ آبی نندن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے وہ فخر اندوستان ہے وہ فخر انڈیا ہے میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح بتا دوں پاکستان کی آرمی کے ٹریننگ کے وقت جب پاکستان کی آرمی کو ٹریننگ دیا جاتا ہے تو ان کو تھوڑا بود مارا جاتا ہے آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا وہ ساری ویڈیوز کہ ان لوگوں کے چیخے کیسے نکلتے ہیں ان ٹریننگ کے دوران یعنی کہ پاکستانی آرمی جو ہے ٹریننگ کے دوران ان کی چیخیں نکلتی ہیں جیسے بچے کو ایک باپ مار رہا ہو تو وہ جب اس حالات میں میں سلوٹ کرتا ہوں جے ہند جے ابے نندن جے ابے نندن ہزار سال جیو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ابے نندن تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں یہ بزدل کنٹری تمہیں یہ بزدل پاکستان جو بزدل آرمی ہے یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے پتان کا وعدہ ہے پتان تمہیں وعدہ دیتا ہے پتان کے ساتھ پوری ہندوستان کی جنتہ کڑی ہے پتان کے ساتھ پورے افغانستان کی جنتہ کڑی ہے یہ سب آپ کے ساتھ ہے ہم تمہیں سلوٹ کرتے ہیں ہم تمہیں کھڑے ہو کر سلوٹ مارتے ہیں ابے نندن تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں سارے ہندوستان کے رینے والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شانتی رکھیں اپنی سرکار پر اپنی گورنمنٹ پر پریشر نہ ڈالیں اپنی گورنمنٹ پر اپنی گورنمنٹ کو کنفیوز نہ کریں یہ مسئلہ بہت جلدی حل ہونے والا ہے کیونکہ کیونکہ یہ آرمی سسٹم ہے آرمی سسٹم ہے اس کے پروسیجر ہوتے ہیں اس پہ ڈاکومنٹس بنتے ہیں اس پہ رائٹنگ ہوتی ہے سگنیچر ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور سب سے پہلے بات سب سے امپورٹڈ بات بتا دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو جو سب سے امپورٹڈ ہے پاکستان میں اتنا دم نہیں کہ وہ کسی ہندوستان کے پکڑے ہوئے کمانڈر کو وہ لوگ مار سکے ارے زخمی شیر کے اوپر سو سو گدڑ چڑھ رہے ہیں ارے ہو گدڑو ہو پاکستان کے گدڑو کان کول کے سن لو تمہاری غیرت چالیس سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تمہارے اندر نہ جذبہ ہے نہ ایمان ہے اور نہ غیرت ہے تمہارے اندر تمہاری غیرت پاکستان بہت پہلے دیکھ چکا ہے تم بغیرت لوگ ہو تم گدڑ ہو تم ایک شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے آج ایک زخمی شیر پاکستان کی سرزمین پر سینہ تان کر آیا ہے اور پورا پاکستان کے کتے لوگ اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں میں تم لوگوں کو ایک بات بتاؤں ہندوستانیوں آپ لوگ غور سے سن لو یہ بات یہ میرے ویڈیو کو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیر کرو اس ویڈیو کو شیر کرو زور لگاؤ پور لگاؤ شیر کرو اس ویڈیو کو میرے کو یہاں ایک لاکھ لوگ چاہیے اس لائف ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں ہندوستانیوں کہ یہ جو پاکستان کی جو عوام ہے میں آج پاکستان کی عوام پر بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو پٹان کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پٹان کہتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں اور ہندوستان کو ڈراتے ہیں اپنا یہ زنگ سے لگا ہوا اسلحہ دکھاتے ہیں ہندوستان کو میں آپ لوگوں کو حقیقت بتاؤں ہندوستانیوں ان پتانوں کی ان بغیرت پتانوں کی سوات ایک سٹی ہے پاکستان میں سوات کے نام سے ایک سٹی ہے پاکستان کی آرمی نے سوات سے چالیس ہزار عورتیں اٹھائی ان بغیرتوں کی اور لے جا کے یو اے ای میں بیش کر آگئے وہ لوگ عرب مبالک مر وہ عورتیں جا کر بیچ کے آگئے وہ بغیرت پتان ان کے بھائی جن کی بہنیں بگ گئی ہیں دبائی میں فہاشی کے لیے ان کے بھائی آج اسلحہ اٹھا کر بورڈر پر کہتے ہیں کہ ہمیں جانے دو ایک بات غور سے سن لو ایک بات پتان بھائی کی سن لو پاکستان کے گلخانوں ہم اس کو گلخان کہتے ہیں ہم اس کو گلخان کہتے ہیں پاکستان کے گلخانوں ایک بات سن لو پتان بھائی کا تمہیں موقع نہیں ملے گا ہندوستان کے ساتھ سامنا کرنے کا کیونکہ تم لوگوں کو افغانستان کے پتان سے گزرنا پڑے گا افغانستان کے پتان انشاءاللہ ہندوستان کے آگے کڑے ہوکے تمہیں اپنا سینہ دکھائیں گے تمہیں اپنا زور دکھائیں گے ایک بات اور آپ لوگوں کو ریپیٹ کروں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاؤں آج سے آٹھ مہینے سات مہینے لگ بگ پہلے افغانستان کے ایک سٹی غزنی میں پاکستان کے جنرل میجر کمانڈر یہ سب آیتیں لڑنے وہ کتے کی موت مرے تھے کتنے مرے تھے ساڑھے تین سو کو مارا تھا افغانستان کے آرمی نے ساڑھے تین سو آرمی کو مارا تھا پاکستان کے ادھر بلوک مارے جو بھی پاکستانی یہاں تھا اس کو بلوک مارے میں ادھر سارے ایڈمن سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پاکستان کے میجر کرنر جنرل جتنے بھی تے بزدل لوگ افغانستان کی سرزمین پر کوشش کی تھی ساڑھے تین سو مارے تھے بولنا نہیں افغانستان کو بولنا نہیں آپ لوگ اپنے آپ کو ایٹمی پاور ایٹمی پاور بتاتے ہو آج میں تمہیں بتاتا ہوں افغانستان جیسے افغانستان جیسے کمزور کنٹری کو تم لوگ ہرا نہ سکے افغانستان جیسے کمزور کنٹری کو تم لوگ نیچا نہیں دکھا سکتے تو تم کیا لڑو گے ہندوستان سے ہم چڑ جائیں گے تمہارے اوپر گس جائیں گے تمہارے اوپر پھار دیں گے چھیڑ دیں گے تم لوگوں کو تم یاد رکھنا تمہارا نام و نشانی میڑی آئے گا اور سب سے پہلے بات حیرانی کی بات تو یہ ہے دوستو کہ میں حیران ہوں کہ ایک ریل ہیرو ہیرو آف ہندوستان ہیرو آف انڈیا ابنندن جو زخمی شیر کی طرح پاکستان میں ابھی ان گدڑوں کے ہاتھوں جو پکڑا گیا ہے میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ پکڑا گیا ریل ہیرو ہندوستان کا پاکستان میں اور چہرہ لال پیلا پڑا پاکستان کے بزل پرائم منسٹر کا جو ابھی ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اس کے اپیشل پیج پر جائیں آدھے گھنٹے پہلے اس نے خطاب کیا ہے اور اس کے خطاب میں دیکھیں کہ اس نے کون سا ڈراما رچایا ہے اس نے اپنے خطاب میں کون سا ڈراما بنایا ہے اس نے اپنے خطاب میں سب سے پہلے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس نے قرآن کریم کی تلاوت چلائی ہے ابھی آدھے گھنٹے پہلے عمران خان نے پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک خطاب کیا ہے اپنے قوم سے وہ خطاب ڈر کے مارے کیا ہے اس نے اپنے خطاب شروع ہونے کے پہلے ایک مولوی کو بٹا کر قرآن کریم کی تلاوت کی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں تم گنگے ہو تم اندے ہو تمہاری زبان گنگ سو چکی ہے تم کانے ہو تم سن نہیں سکتے تم مسلمان نہیں ہو سکتے ایک بار پھر ایک بار پھر تمہارا چیرہ لال اور پیلا پڑ گیا ہے آج ہندوستان کے ڈر سے آج ہندوستان کے ڈر سے پاکستان کے پرائم منسٹر خطاب پہ خطاب کیے جا رہے ہیں میس پر بیٹنے کی بات کر رہے ہیں باتچیت سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کنٹری والوں کو خط بیج رہے ہیں کنٹری باقی کنٹریوں کو فون لگا رہے ہیں کہ خدارا خدارا خدا کے واسطے ہمیں بچا لو انڈیا سے ہمیں انڈیا سے بچا لو اور ایک بات بتا دوں ہندوستانیوں یہ جو پاکستان کی آرمی آج ایک ایک زخمی ٹائگر کو دکھا کر اپنے عوام کو چوتیا بنا رہی ہے اپنے عوام کو پاگل بنا رہی ہے وہ یہ نہ بولے وہ یہ نہ بولے کہ تمہاری آرمیوں کے تو ٹریننگ کے بھی بیچ چیخیں نکلتی ہیں روتے ہیں وہ ٹریننگ کے بیچ میں روتے ہیں جب ایک ایک اس کے پچوارے پر جب ایک پڑتا ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں میں سلام سلوٹ پیش کرتا ہوں ابنندن کو وہ ایک ہیرو وہ ایک ریل ہیرو ہے انقلاب میں خون دینا پڑتا ہے انقلاب میں جان دینی پڑتی ہے انقلاب ایسے نہیں آتا میرے دوستو انقلاب کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے آپ یاد کرو 1971 کو یاد کرو 1971 میں پاکستان کی بزدل آرمی کتنی ساری مری تھی کتنے سرنڈر ہوئے تھے کتنے اس میں زخمی ہوئے تھے ایک بات اور بتا دوں جو بہت امپورٹڈ ہے پاکستان نے ابھی ابھی اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس پیول نہیں ہے آپ لوگ فیول کا بچت کریں فیول کو سیف کریں ارے دوست لڑائی اور فائٹ اور جنگ فیول سے ہوتا ہے اگر تمہارے پاس فیول نہیں تو تمہارے وہ کٹارا تمہارے وہ کٹارا ایف سولہ جو آج صبح ایک کاغذ کی طرح گر چکا ہے ہندوستان کی سرزمین پر یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا میں تمہیں بتا دوں پاکستان کے چند لوگ پاکستان کے وہ چند لوگ جو اپنے آپ کو صبح میں نے ایک ویڈیو دیکھی تیس سے پینتیس بندے پاکستان کے بورڈر پر ہندوستان کی طرف آرمی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دو ہمیں جانا ہے ہمیں اجازت دو ہمیں جانا ہے ارے تم کیا جاؤگے تمہارے گھر میں گس گس کر پاکستان کی آرمی نے اڑتے نکالی ہیں تم لوگوں سے تمہارے گھروں میں گس گس کر پاکستان کی آرمیوں نے تمہیں سر سر پر گولی ماری ہے ارے تم کون سے غیرت کی بات کرتے ہو تم تو غلام ہو پاکستان کے تمہارا تو دیش ہی نہیں تمہارا تو ملک ہی نہیں تمہاری کوئی کنٹری ہی نہیں تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تمہارے باپ کون ہے تمہارے دادا کون ہے میں پوچھتا ہوں مجھے جواب چاہیے ان سوالوں کا جواب چاہیے پاکستان کے ان بغیرت پٹانوں سے مجھے پاکستان کے اس بغیرت عوام سے یہ جواب چاہیے پٹان کو جواب چاہیے آپ آؤ مجھے جواب دو کہ ستر سال پہلے ستر سال تو میرے باپ کی عمر بھی ستر سال سے زیادہ ہے میرا باپ ابھی اسی سال کو ہونے جا رہا ہے لیکن پاکستان کی عمر ستر سال ہے ارے بغیر تو ستر سال پہلے تمہارے دادا کون تھے تمہارے دادا کہاں سے آئے تھے تمہارا باپ کون ہے تمہاری نسل کونسی ہے تم کون سے نسل کے ہو کہاں کے آئے ہوے ہو کس کے غلام ہو کس کی کنٹری پہ تمہیں رکھا گیا ہے کس کی کنٹری پہ تم لوگوں کو یہاں پہ زنجیروں سے باندھا ہوا ہے کونسی غیرت کی بات کرتے ہو کون سے جنگ کی بات کرتے ہو نہ جنگ لڑ سکتے ہو نہ غیرت ہے تمہارے اندر جنگ وہ لوگ لڑتے ہیں جس کی کوئی ہسٹری ہو جنگ اور غیرت کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو پچھلے سالوں سال میں اس نے کوئی فتح کیا ہو اس نے کوئی جنگ جیتا ہو تم مجھے ایک بھی تم اپنا بتاؤ میرے کو کہ تم نے ایک بھی میڈل جیتا ہو ایک میڈل دکھاؤ کہ پاکستان میں ایک آرمی والے نے جنگ میں جیتا ہو تم مجھے ایک جنگ بتاؤ کہ پاکستان نے لڑی ہو اور وہ جیتا ہو ارے پاکستان ستر سال کے اندر جو ایک بچے کی عمر ہے پاکستان نے ستر سال میں ایک جنگ لڑا وہ بھی ہار گیا وہ بھی گٹنوں پر بیٹ گئے گٹنوں پر بیٹ گئے وہ لوگ وہ ڈر گئے سرنڈر ہو گئے وہ ترانوے ہزار پوجی آج ایک ہیرو آج ہندوستان کا ابے نند the real hero of ہندوستان آج پاکستان کے اندر سینہ تان کر کڑا ہے اور ہندوستانیوں شانت ہو جاؤ شانتی رکو آپ ڈرو مت آپ اپنے سرکار پر پریشر مت ڈالو یہ جنگ ہے جنگ میں اور پیار میں سب چلتا ہے یار میں آج فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت قریب ہے انشاءاللہ بہت انقریب ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں شبیر دیکھ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان دیکھ رہا ہے افغانستان دیکھ رہا ہے ایران دیکھ رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا انڈ ہونے کا ٹائم بہت نزدیک ہو چکا ہے تو میرے دوستو آپ لوگوں کو ایک بات واضح کر دوں کہ پاکستان ابھی تک ہمارے ساتھ بھی نہیں لڑ سکا تو ہندوستان کے ساتھ کیا لڑے گا پاکستان اپنے آپ کو ایٹمی پاور بتاتا ہے میں پاکستان کو چیلنج کر رہا ہوں میں پتان افغانستان کا پاکستان کو چیلنج دیتا ہوں کہ چالیس سال سے تم اپنے کتوں کو بیج رہے ہو پاکستان افغانستان میں تم نے کچھ کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے تم تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تم بزدل ہو میں پاکستان کے ان تنظیموں کو بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے اندر تنظیمیں ہیں جو اسلام کا نام یوز کرتے ہیں اور لوگوں کو بولتے ہیں کہ الجہاد الجہاد یہ جہاد نہیں یہ جہالت ہے اس کو ہم جہاد نہیں جہالت کہتے ہیں تم لوگ جہاد کی طرف نہیں جہالت کی طرف جا رہے ہو تم لوگوں کو جنت تو کیا گھٹر بھی نصیب نہیں ہوگی تم ایک بزدل آرمی ہو پاکستان کا آئی ایس پی آر جنرل باجوہ جو ہے وہ بزدل ہے پاکستان کا جو جو غپور جو غپورہ ہے ہم اس کو غپورہ مپورہ کا ٹائٹل لکب دیا ہوا ہے جو غپورہ ہے وہ بزدل ہے اس میں جان نہیں اور رہی بات پاکستان کے پرائم منسٹر کی تو میرے دوستو پاکستان کا پرائم منسٹر کچھ بھی نہیں وہ ایک کٹ پتلی ہے ایک کٹ پتلی جیسے ایک کارٹون ہوتا ہے ایک کارٹون جو آرمی کے ہاتھوں چل رہا ہے جیسے کہ آرمی نے اس کی چابی گماری تو کارٹون کے ہاتھ بھی چلیں گے مو بھی چلے گا وہ کارٹون کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ میں پاکستان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں پاکستان کی آرمی پتان بھائی کا میسج سن لے پاکستان کی سرکار پتان بھائی کا میسج سن لے پورا پاکستان سنیں پاکستانیوں سنو پٹان بھائی کا میسیج تم لوگ ابے نندن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے میں قسم کا کر کہتا ہوں کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر تمہارے اندر غیرت ہو تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں کہ تم اس ریل ہیرو ہندوستان کا تم لوگ کیا بگاڑتے ہو بات میں دیکھا جائے گا پاکستانیوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہارا حشر بھی کیا ہوگا ارے گیدڑ لوگ اپنے گھر میں گیدڑوں کی طرح چلا رہے ہو بغیر تو ذرا نکلو باہر تو تمہیں بتائیں ہم کہ شیر کون ہے اور گیدڑ کون ہے اور ایک بات اور پاکستان کی آرمی کچھ ویڈیوز دکھا رہی ہے پاکستان کی آرمی کچھ ویڈیو بنا کر دکھا رہی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر جو پتان یا آفغانی لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے ابے اوہ اوہ آرمی ارے ہسو ہسو یا کیا کروں ہسنا آتا ہے تم لوگوں کی باتوں کے اوپر مجھے ہسنا آتا ہے تمہارے اوپر تم وہ بزدل آرمی ہو جب بھی جب بھی ہندوستان کی طرف سے تمہارے اوپر پریشر پڑتا ہے تو تم ڈائریک جا کے جنتہ کے پیچھے باگتے ہو کبھی پتان کو پکڑتے ہو کبھی سندھی کو پکڑتے ہو کبھی بلوچی کو پکڑتے ہو کبھی آفغانی کو بولتے ہو کہ یار انوائٹ کر رہا ہوں آپ آؤ ہمارے لیے ارے کوئی بھی نہیں لڑے گا کوئی بھی نہیں لڑے گا میرا پیغام ہے ان سب لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں جو پاکستان کے اندر کتے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں میرا ویڈیو پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ اپنے آپ کو نکالو اس کنٹری سے یہ ایک مرتد کنٹری ہے یہ وہ کنٹری ہے جو اپنے باپ کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں یہ اپنے باپ کے نہیں ہے آرہ یہ لوگ وہ کنٹری ہیں کل جو تین سو بندے ان کے مرے ہیں ہندوستان نے جو بم ڈالے ہیں ہزار کلو کا جو بم ڈالا ہے جس میں وہ لوگ مرے ہیں ان لوگوں نے ان کو ایک گھڑا بنا کر اس کو ڈال دیا ہے اس کو ایک گھٹے کے اندر ڈال دیا ہے اس کو ماباپ کو بھی دیکھنے کو نصیب نہیں ہوئے ان کی بوڈیاں ان کو گھر والوں کو بھی ان کی بوڈیاں نہیں ملی ارے پاکستانیوں کہاں کہاں سے چھپاؤ گے ارے کس کس سے چھپاؤ گے ارے پتان وہ بولے گا جو شبیر دیکھے گا شبیر نے دیکھا کہ تم نے تین سو بندوں کو ایک گھڑا بنا کر اس میں ڈال دیا ہے اور دفن کر دیا ہے اس کو تم نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی ویسے بھی پڑھانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں تو کیا پڑھانا چاہیے اس کو نماز جنازہ ارے بزدل قوم تم وہ بزدل قوم ہو جو تمہارے لوگ ہمارے افغانستان کے بورڈر پر دس بار سے بھی زیادہ پکڑے گئے تم لینے کے لیے بھی نہیں آتے تم پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے تم ڈر کے مارے اپنی عوام کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے لوگ پکڑے گئے وہاں پہ تمہاری غیرت تمہاری جرت ہمیں پتا ہے بیٹا ہمیں پتا ہے ہم تم کو ننگا کریں گے یہ پٹان تمہارے کپڑے اٹھا رہے گا تمہارے اندر کچھ بھی غیرت نہیں ایک بغیرت قوم ہے پاکستان کے اندر پاکستانی قوم ایک بغیرت ہے میں سینہ تان کے تم لوگوں کو بولتا ہوں کیونکہ ایک ظالم ریاست ایک ظالم ریاست کے اوپر وہ لوگ اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں افسوس کی بات ہے بڑی افسوس کی بات ہے اتنی افسوس کی بات ہے پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں جسے گل خان کہا جاتا ہے وہ گل خان ان کی عورتوں کو پاکستان کی آرمی نے ناپاک آرمی نے پاکستان کی ان کو گھروں سے نکالا ان کے کپڑے پاڑے ان کے ساتھ جو بھی کیا بہت برا کیا بہت غلط کیا اور پھر ان کو لے جا کے اس سے پیسے کمائے ان کو بیچ دیا دبائی میں کہیں بھی عرب ممالکس میں ان کو بیچ دیا تو یہ لوگ ابھی اپنی بہنوں کا نہیں پوچھ سکتے یہ اپنی بہنوں کا نہیں پوچھ سکتے ابھی لڑنے کی بات کرتے ہیں اور اہی بات مسلمان کی کہ مسلمان کون ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کی مسلمانیت کیا ہے پاکستان کے پنجاب کے سٹی میں ایک بندہ جو پنجاب کا گورنر تھا سلمان تاثیر نام تھا اس کا اس نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو اس کے اپنے ایک گاٹ نے اسے مار دیا مردار کر دیا ہلاک کر دیا تو پاکستان کی آرمی نے پاکستان کی سرکار نے اس مسلمان کو پانسی کے پندے پر چڑھا دیا کیوں چڑھایا اگر تم لوگ مسلمان ہو تو اسلام میں ایسا تو نہیں لکا جس نے محمد کی توہین کی اس کا مرنا جائز ہے جس نے اسے مارا مردار کیا تم نے اسی کوئی پانسی کے پندے پر لٹکا دیا اور بغیرت عوام اور پاکستان کی بغیرت عوام اسے دیکھتی رہی اپنے آنکھوں سے اس نے سب کچھ دیکھا مگر آواز کسی نے نہیں نکالی کوئی بھی نہیں بولا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اب آتے ہیں بات اس چیز پر کرتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ارے مسلمان ایسے نہیں ہوتے تمہارے اندر فہش خانے ہیں شراب خانے ہیں شراب پیتے ہو لڑکیوں کو چلاتے ہو نائٹ کلب ہے تمہارے اندر لاہور میں ہیرہ منڈی کے نام سے ایک جگہ ہے جہاں عورتوں کا کل عام بازار ہے کال گلز وہاں پہ لڑکیوں کا کاروبار ہوتا ہے کون سی مسلمانی ارے جیش محمد ارے لشکر طیبہ ارے سپائی صحابہ ارے طالبان تم لوگوں سے پوچھتا ہوں بغیر تو کون سے مسلمان ہو تم لوگ کہاں سے لائے ہو یہ مسلمانی ارے جاکہ اسلام میں یہ چیزیں منع ہیں اگر دم ہے تمہارے اندر اگر غیرت ہے تمہارے اندر اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو جاکہ وہ ہیرہ منڈی کو بن کرو جہاں پہ صبح سے لے کر رات تک لڑکیوں کے کاروبار ہوتے ہیں ارے لانت ہو تمہارے اوپر لکدی لانت ہو تمہارے اوپر دبا ہو تم لوگ مسلمان مسلمان کو تو چھوڑو تم انسانیت کے نام پر دبا ہو اللہ اللہ تعالی نے تمہیں گدہ پیدا کرنا چاہیے تھا تم لوگ انسان بن گئے ہو ورنہ اصلیت میں تم لوگ گدے سے بھی بتر ہو تمہاری تمہاری پوری سرکار بزدل ہے بار بار کہتا ہوں تم لوگ بزدل ہو بزدل ہو بزدل ہو تمہاری غیرت ہمیں پتہ ہے تم ہمیں اپنی غیرت نہ دکھاؤ ارے ایک 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 کہاوت ہے ایک کہاوت ہے ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ قوت دارم غیرت نہ دارم اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت دارم غیرت نہ دارم یعنی کہ میرے پاس اصلہ تو ہے لیکن غیرت نہیں ہے استعمال کرنے کے لئے جگر نہیں ہے استعمال کرنے کے لئے تو تم وہ قوم ہو کہ تمہارے اندر غیرت مر چکی ہے تمہاری غیرت ہم لوگوں نے دیکھی ہے بغیرت لوگ ہو تم کبھی بھی نہیں جیت سکتے پوری دنیا تم پر لانت ٹوکتی ہے تم پورے ورلڈ میں جا کے دیکھ لو ایک بھی کنٹری بتا دو ایک بھی کنٹری کہ وہ بولے کہ یار جیئے پاکستان یا پاکستان زندہ بات ارے تم لوگ ہی نعرے لگاتے ہو چائنا زندہ بات سعودی عربیہ زندہ بات پلا ملک زندہ بات ان کے موں سے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ پاکستان زندہ بات کیونکہ وہ تمہیں ٹریش کی طرح استعمال کرتے ہیں ٹریش جیسے کہ ایک ٹوشو پیپر سے ناک ساپ کر کے اسے ٹریش میں پیکا جاتا ہے پاکستان کو ایسے یوز کرتے ہیں دنیا والے ارے تم لوگوں کو اپنی عزت نہیں پتا ارے تم لوگ تو ڈر کے مارے اپنے ملک سے نکلتے بھی نہیں ہو کتے کی عزت ہے تم لوگوں کی دنیا میں جا کر دیکھو کتے کی زیادہ عزت ہے اور ایک بات سن لو لاسٹ میں ایک بات سن لو میرا پورے پاکستان کو بتا رہا ہوں اور پاکستان کے اس پتانوں کو بتا رہا ہوں جو پتان بائی کو گالیاں دیتے ہیں اسے بتاتا ہوں کہ سنو میری بات جو بھی پاکستان کے آرمی کے ساتھ کڑا ہے میں اس سب پتانوں کو ایک میسیج دیتا ہوں کہ اے پتان تو اگر پاکستان کے آرمی کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر سن لے ایک پتان کی بات سن لے اپنے باپ کو بھی بتا ہندوستان کا کتہ بھی تجھ پر بہتر ہندوستان کا چھوہ بھی تم پر بہتر ہندوستان کی پوٹی بہت 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 میں ماں پی چاہتا ہوں ہندوستان کے گٹر میں پڑی ہوئی ٹکٹی بھی تم لوگوں سے زیادہ بہتر ہے مگر لانت ہو تم لوگوں پر تمہارے باپ پر لانت ہو تمہارے دادا پر لانت ہو تم لوگ غلام ابن غلام بن گئے ہو یعنی تمہارے باپ غلام ہے تم اس کے غلام بن گئے ہو تم لوگ غلاموں کے غلام ہو تم کبھی بھی نہیں جیت سکتے غلام کا بیٹا غلام ہی رہتا ہے آج تک ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ غلام کا بیٹا غلام کا بیٹا ایک پرنس بن جائے مردہ بات پاکستان جائے ہن جائے افغانستان تمہیں میں فخر سے کہتا ہوں پاکستانیوں آج تمہارا انڈ ہونے کا ٹائم آ گیا ہے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے اندر رہنے والے اگر کوئی ایک ویڈیو آئی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ افغانی ہے اور پاکستان کے لیے لڑنے کو تیار ہے پہلے تو میں کہتا ہوں ہمارا افغانی ایسا کام کبھی بھی نہیں کرے گا اگر وہ افغانی ہے تو لانت بیشتا ہوں اس افغانی کے اوپر جو پاکستان کے لیے لڑے گا لانت بیشتا ہوں توف کرتا ہوں میں اس کے شکل پر لانت ہے تمہاری ماں پر لانت ہے تمہارے ماں کے دودھ پر جو تم نے پیا ہے تم پٹان تو کیا تم مسلمان بھی نہیں تم مسلمان تو کیا تم انسان بھی نہیں ہو دنیا میں نہیں ملے گا ارے میرے افغانستان کے لوگ اتنے بغیرت نہیں میرے افغانستان کے لوگ بکھنے والے نہیں کہ وہ ایک مرتد ایک نافع کنچری کے ساتھ مل کر ہندوستان کا مقابلہ ایسا کبھی بھی نہیں ایسا کبھی بھی نہیں اگر لڑیں گے تو مل کر لڑیں گے اگر مریں گے تو مل کر مریں گے اگر لڑیں گے تو ہندوستان کے ساتھ مل کر لڑیں گے ہندوستان کے ساتھ مل کر لڑیں گے میں تمہیں ایک بات بتا دوں پاکستانیوں تم لوگ غور سے سنو یہ پٹان کا چہرہ دیکھ کر تم لوگوں کی ٹٹی نکلتی ہے مجھے بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے مجھے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے بہت میں ماں پی چاہتا ہوں یہاں پہ سسٹر ہوں گے برودر ہوں گے یہاں پہ ہمارے ساتھ بچے ہوں گے لیکن سن لو تم لوگ میری بات تم لوگوں کو میرا چہرہ بہت برا لگتا ہے تم لوگوں کو میرا چہرہ ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری ماں کسی یار کے ساتھ باگ گئی ہو اور وہ یار میں ہوں تمہیں مجھے دیکھ کر بہت برا لگتا ہے تو یہ پٹان بولے گا یہ پٹان وہ بولتا ہے جو شبیر دیکھتا ہے بولتا رہے گا مرتے دم تک بولوں گا ڈروں گا نہیں تم لوگوں سے یہ پٹان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کا اللہ کا بندہ ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ سے ڈرتا ہوں تم لوگوں سے مجھے ڈر نہیں مرے بھی تو کسی چیز پر مرے موت آئی بھی تو کسی چیز پر آئے ایک پشتوں میں ایک کہاوت ہے ہمارے افغانستان میں ایک کہاوت ہے مر سدا سے مر سچ دنیا درپس وہ جاری بولتے ہیں کہ مرو ایسے مرو کہ دنیا کی تاریخ میں تمہیں یاد کرے مرنا ہے تو ایسے مرو کہ کنٹری پوری دنیا تمہیں یاد کرے تم ایک مثال بن جاؤ دنیا کے لیے اگر اس باتوں سے حقیقت بتانے سے پٹان کو موت پیاتی ہے تو پٹان کو قبول ہے وہ موت پٹان کو وہ شہادت قبول ہے تمہیں بتا رہا ہوں اوہ پاکستانیوں سنو پٹان ڈرنے والا نہیں پٹان 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 ایک ایک افغانی ماں کا بیٹا ہے پٹان افغانستان کی سرزمین پر پیدا ہوا پٹان نے پٹان کا دودھ پیا ہے تم بغیرت لوگ ہو تمہیں میں بتاؤں گا تم لوگوں کے کپڑے نکالنے کے لیے یہاں پٹان کاپی ہے تم لوگ میرے شکل کو دیکھ کے تم لوگوں کی پینٹے گیلی ہو جاتی ہے میں بتاؤں گا تم لوگوں کی اصلیت پوری دنیا کو بتاؤں گا پوری کنٹریوں کو بتاؤں گا کہ تم لوگ بغیرت ہو تم لوگ مسلمان نہیں ارے تم لوگ تو مسلمان کے نام پر ایک گندہ دبا ہو تم لوگ ایک گندہ دبا ہو تم لوگ اور میں سب سے پہلے وہ جو پٹان کچھ ہے جسے ہم گلخان کہتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو لمبی لمبی چھوڑتے ہیں یوٹیوب پر آ کر فیس بک پر آ کر میں انہیں بتا رہا ہوں جو مجھے مارنے کی دمکی دے رہے ہیں تو آو اگر ماں کا دودھ پیا ہے اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہو کسی کے ناجائز اولاد نہیں ہو تو آو پٹان کے پاس آو اگر تمہارے اندر جرت ہے آو اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو آو پٹان کا مقابلہ کرو چلنج دیتا ہوں تم لوگوں کو تو مجھے مارنے کی بات کرتے ہو تو آو آو پٹان کا سینہ حاضر ہے تم کو میں بتاتا ہوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کتنا زور ہے تمہارے اندر ارے بغیرتو ارے نالائکو ارے تمہاری غیرت پٹان بہت پہلے دیکھ چکا ہے ارے تمہاری غیرت میرے باپ دادا نے دیکھی ہے ارے تم مجھے کیا غیرت دکھاؤگے تم تو تم تو اکیسوی سری کے کتے ہو تم لوگ تو دو آزار انیس کے پیدا ہوئے نسل ہو تم لوگ تو کمپیوٹر موبائل کی نسل ہو تم تو پاکستان کے آرمی کے اس سے پیدا ہوئے ہو تم میں کیا غیرت تمہارے باپ میں غیرت نہیں تھی تمہارے باپ کے اندر غیرت نہیں تھی جو تسلیم ہو گئے تھے سرنڈر کر دیئے تھے ان لوگوں نے تو جب باپ میں غیرت نہ ہو تو بچے میں کیا غیرت آئے گی آئے گی بچے میں غیرت لکھو میرے بھائیو اگر باپ بے غیرت ہو تو بچے میں کیا غیرت بتاؤ مجھے ایک بات ایک بات سن لو ایک بات سن لو یہ پٹان کا دادا یہ پٹان کا دادا روس کے ساتھ جہاد میں جنگ میں شہید ہوا ہے میں فخر کرتا ہوں اپنے دادا کے اوپر میں کسی سے ڈرتا نہیں میں افغانستان کا باشندہ ہوں اور افغانستان کا پٹان ہوں اور افغانستان کے اندر کہاں کا رہنے والا ہوں کندہار کا رہنے والا ہوں امدشائے عبدالی کے نام سے تم لوگوں پاکستانیوں تمہاری پینٹے گلی ہوتی ہے میں اس کا نواسہ ہوں غور سے سن لو تم لوگ یہ بات میں اس کا نواسہ ہوں میں پیچھے بھاگنے والا نہیں میں رونے والوں میں سے نہیں ہوں میں جھکنے والوں میں سے نہیں ہوں میں حقیقت بتانے والوں میں سے ہوں تو دوستو آپ کو ایک بات بتا دوں لاسٹ میں جاتے ہوئے آپ لوگ کچھ بھی ٹینشن نہ لیں کچھ بھی فکر نہ کریں پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہنڈرڈ پرسنٹ آئی ایم ایگری آئی ایم ایگری ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا پاکستان بلکڑ ہے پاکستان بزدل ہے میں دیکھتا ہوں پاکستان کی غیرت کہ وہ کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے ارے جنگ کے لیے میرے دوستو کچھ سوچو جنگ کے لیے پیسہ چاہیے ایکونومی جنگ کے لیے فیول چاہیے جنگ کے لیے آرمی چاہیے جنگ کے لیے غیرت چاہیے جگر چاہیے جو ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے دمکیاں دیتے رہتے ہیں دمکی پہ دمکی دمکی پہ دمکی آئے دمکی تو کتہ بھی دیتا ہے میرے بھائی کتہ رات کو کیوں بھونگتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے میں بتاتا ہوں کتہ دن میں نہیں بھونگتا اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہیں اگر میں بھونگ ہوں گا تو کوئی مار دے گا مجھے اور کتہ رات میں کیوں بھونگتا ہے کتہ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم ابھی چھ ساتھ کتے ہو گئے ہیں ابھی رستے پہ ایک ہی بندہ ملے گا ہم سب اس کے پیچھے بھونگیں گے یہ کتے کی عادت ہے اور یہ لوگ کتے کی نسل ہے جو یہ دمکیاں دیتے ہیں یہ کتے کی نسل ہے کتے کی نسل کا یہی کام ہے کہ روز میں وہ لوگ سوئے رہتے ہیں وہ لوگ آرام سے سوئے رہتے ہیں سڑک کے اوپر جب رات ہوتی ہے اندیرے کے اندر جب ایک نحتہ اکیلا بندہ روٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تو چھ ساتھ کتے مل کر اس کے پیچھے بھونگتے بھی ہیں بھاگتے بھی ہیں تو یہ کتے ہیں کتے لوگ پاکستانیوں کتے لوگ تم لوگ بھونگو تم لوگ بھونگو تمہیں جتنا بھی بھونگنا ہے بھونگو یہ پٹان تمہیں بتائے گا یہ پٹان تمہارے کپڑے اتارے گا یہ پٹان تمہاری اصلیت بتائے گا یہ پٹان تمہارے باپ دادہ کی بھی اصلیت بتائے گا ارے تمہارے باپ دادہ نے کوئی میڈل نہیں جیتا تو تم کیا اکار لوگے ارے کیا اکار لوگے بتاؤ اب ہم بتاتا ہوں افغانستان کا ہسٹری بتاتا ہوں افغانستان میں ایک بار روس آیا روس آیا ہمارے ملک پہ اس نے حملہ کیا ہم نے اس کا مقابلہ کیا روس دنیا کا سپر پاور تھا اس وقت روس پوری ورلڈ میں سپر پاور تھا جیسے کہ ابھی یو ایس اے ہے اس وقت روس تھا ارے ہم نے ارے ہمارے بچوں نے لڑا ارے ہماری عورتوں نے لڑا ہم نے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے روس کو بھگا دیا وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا آج تک روس کی پھر آواز نہیں نکلی موہ سے وہ آج تک پٹان کو دیکھ کے سلوٹ مارتا ہے یہ ہمارے جنگ جیتنے کی ایک تاریخ ہے ایک داستان ہے اب تم بتاؤ پاکستانی تم نے کونسی جنگ جیتی ہے میرے بھائی ایک تو بتا دو یار ارے پاکستانی بھائی بتا دو ایک ہی بتا دو میرے بھائی ایک جنگ بتا دو جو تم لوگوں نے جیتی ہو ارے چالیس سال ستر سال سے تو پڑ گئی تمہاری ایک کشمیر کو نہیں پکڑ سکتے ارے تم کیا جنگ لڑوگے میرے دوست کیا لڑوگے تم لوگ جنگ بتاؤ تم ایک کشمیر کو نہیں پکڑ سکتے تو تم کیا دنگا لڑوں گے تم لوگ افغانستان پہ تم لوگ چالیس سال سے کوشش کر رہے ہو کہ قبضہ کر لو لیکن جو بھی آتا ہے کتے کی موت مرتا ہے جو بھی بورڈر کراس کرتا ہے کتے کی موت مرتا ہے اور جس کو پکڑا جاتا ہے اس کو تمہارے حوالے کرتے ہیں تم بتاؤ ہمیں بتاؤ تم لوگوں نے اگر کوئی جنگ جیتی ہو تو ہمیں بتاؤ میرے دوست بتاؤ آپ لوگ ہمیں ٹیٹے مت کرو ہمارا بھی ٹائم زیادہ مت کرو ہمیں بھی اپنے اس میں کام کرنے دو تم لوگ تو ویسے بھی کتے ہو بھونگتے رہتے ہو کوئی کام ہی نہیں دمکیاں دیتے رہتے ہو اور ویسے پالتو میں بھونگتے رہتے ہو تمہاری ساری میڈیا تمہاری کمپلیٹ میڈیا تمہارے سارے میڈیا کے انکر ایک بات سنو میرے دوستو یہ بڑی امپورٹیٹ بات ہے اچھا وہ مجھے یاد آگیا پاکستان کی ایک انکر ہے جو لیڈی ہے اس کا نام فائزہ خان ہے فیض خان ہے کیا ہے مجھے پتہ نہیں میں تو ان کتوں کو دیکھتا بھی نہیں ہوں وہ صبح آ کے بڑے گندے لے جیسے بڑے گندے لے جیسے ہندوستانیوں یہ سا نہیں ہوتا میرے بھائی یہ سا نہیں ہوتا جب ایک بندہ ریپورٹر بنتا ہے ٹیوی سکرین پر آتا ہے تو تھوڑی عزت کے ساتھ بیٹھتا ہے اور پھر تم تو ایک لیڈی ہو وہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کے تین جہاز آئے اور اقبال کے شاہینوں نے اسے مار گرا ہے اچھا سب سے پہلے تو یہ اس نے جھڑ بولا کہ تین جہاز مار گرا ہے ارے کون سے اقبال کی بات کرتے ہو ارے اقبال کو تو تم لوگوں نے مار دیا آج تک اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا یہ جو اقبال کہتے ہیں نا اقبال اقبال یہ علامہ اقبال کی بات کر رہے ہیں ارے علامہ اقبال کو پاکستان میں کتے کی طرح مارا تھا کتے کی طرح مارا تھا آج تک اس کے قاتلوں کا پتہ نہیں بتاؤ بھائی اب بتاؤ میں انکر سے پوچھتا ہوں ہے تمہارے اندر غیرت اگر ہے اگر ہے تو پٹان کو جواب چاہیے اس بات کا تم لوگ جس جس علامہ اقبال کا نام یوز کرتے ہو اس کے شعر شائری لکھتے ہو کتابوں میں اسکولوں میں سبجیکٹ میں بھی اس کی شائریوں لکھتے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح میرے بھائی اقبال کو کس نے مارا اگر ہے اکبال کو کس نے مارا мирے بھائی علامہ اقبال کو کس نے مارا پاکستان میں بتاؤ کیا انڈیا نے مارا کیا افغانستان کے لوگ آئے کیا کوئی جن آگئے آسمان سے لوگ آگئے کیس نے مارا ارے یہی آرمی نے مارا ارے اسی کتوں نے مارا اسی بزدل قوم نے مارا اسے اچھا جب اس نے انڈیا کو جب اس نے اقبال کو مارا تو اس کے اس کے قاتل پکڑے ہی نہیں گئے ارے میرے دوست تم لوگوں نے اقبال کے قاتل کو نہیں پکڑا اپنی کنٹری کے اندر تو تم کیا ٹنگا لڑوگے تم لوگ ہندوستان سے تم لوگ ٹنگا لڑوگے کیا وانستان سے تم جو اقبال کا جو نام یوز کرتے ہو پہلے اقبال کی تم ہمیں سچائی تو بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں لگتا ہے تمہیں ایسا کچھ لگتا ہے کہ پٹان بھائی جھوٹ بول رہا ہے ارے پٹان بھائی وہ بولے گا جو شبیر دیکھے گا اور ایک دن ملواؤں گا تم لوگوں سے میں شبیر کو کہ یہ ہے شبیر ارے سنو تمہاری کتابیں جو تم لوگ لکھتے ہو جو تم لوگ کتابیں لکھتے ہو یہ پٹانیں بہت پہلے پڑیے بہت پہلے پڑیے بہت بہت پڑیے اور تمہارے ذہن میں جو پلین بنتے ہیں تم جو پلین سوچتے ہو جو آئیڈیاز آتے ہیں تمہاری ذہن میں وہ ایک ماچس میں پڑا ہے اور وہ ماچس پٹان کی جیب میں پڑا ہے بیٹا یاد رکھو تم لوگ جو آئیڈیا بناتے ہو نا سوشل میڈیا پر کہ آج ہندوستان کو ایسا بولنا ہے آج ہندوستان کو ایسا جواب دینا ہے تم جب رات کو سوتے ہو نا اپنے بستر پر پلین بناتے ہو آئیڈیا بناتے ہو کہ یار کل مجھے ایک ویڈیو بنانی ہے ہندوستان کو ایسے بولوں گا جو تم آئیڈیا بنا رہے ہو نا وہ ایک ماچس کی ڈبی کے اندر ہے وہ ڈبی پٹان کے جیب میں پڑی ہے وہ پٹان کے پٹان تمہارا باپ ہے تم سوچو نہیں کہ یہ پٹان ہے یہ پٹان تمہارا باپ ہے تمہارے ایک ہزار یوٹیوبر پر تمہارے ایک ہزار انکرز پر تمہارے ایک ہزار ریپورٹر پر تمہارے پاکستان کے سارے پولیٹکس کے اوپر یہ پٹان باری پڑے گا میں چلنج کرتا ہوں چلنج کرتا ہوں تم لوگوں کو آؤ مجھ سے بات کرو آؤ مجھ سے بات کرو تم لوگوں سے چند سوال پوچھنا ہوں تم لوگ اس کے جواب میرے کو لا کر دو میں تیرے کو مان جاؤں گا تم قائدی آزم قائدی آزم کرتے ہو قائدی آزم کی تصویر دیکھو ہر جگہ لگائی ہوئی ہے تم بتاؤ قائدی آزم کی بہن کہاں ہیں قائدی آزم کی ایک بہن ہے جو پاکستان میں کتے کی طرح زندگی گزار رہی ہے پتہ نہیں اس کا نام لیانا ہے لانا ہے کیا نام ہے میں اس کا نام بھول گیا وہ پاکستان میں غربت کی زندگی گزار رہی ہے لانا تو تمہارے اوپر پاکستانی ہو لانا تو تمہارے اوپر تم لوگ اسے اپنا قائد بولتے ہو تم لوگ اسے اپنا بابا بولتے ہو اپنا باپ بولتے ہو اس باپ کی بہن آج کھانے کو نہیں ہے اس کو کھانے کو پاکستان کے اندر کھانے کو نہیں مل رہا اس کو وہ ضعیف ہو گئی ہے بہت بڑی ہو گئی ہے وہ وہ رے رہی ہے وہ ایسے ٹکڑے کاتی ہے لوگوں کا بچا وہ کانا کاتی ہے ارے تم لوگ اس کو بھی نہیں سپورٹ کر سکتے تم لوگ اس کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتے تو تم لوگ کیا کرو گے جاؤ پاکستانیوں جاؤ پٹان کا ویسے بھی دماغ ابھی کام نہیں کر رہا نہیں تو تمہیں ایسی ایسی اصلیت لاؤں گا تمہاری کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ پٹان بھئی کہاں سے لاتے ہو یہ انفورمیشن تو میرے دوستو مجھے اجازت دو ابھی تک کافی ہے پاکستان کے بجانے کی بجاتا روں گا بجاتے رہیں گے ہم مل کر بجاتے رہیں گے پاکستان کی تو دب تک کے لئے پٹان کو اجازت اور ابے نندہ کو میری طرف سے سلام اور اس کو سلوٹ مارتا ہوں شانتی رکو وعدہ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتا پاکستان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ وہ اپنی کنٹری میں آئے گا آئے گا اپنی کنٹری میں آپ لوگوں کو پھر میں اسی دن ویڈیو بنا کے دیکھاؤں گا کہ یہ آگیا ہیرو ہیرو آف انڈیا میں آپ لوگوں کو تو جب تک کے لئے جے ہند جے افغانستان